نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کے ایک بھر فرس سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ام ڈی ٹویٹر پبلیکیشن تو فینڈ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آپ کا جو سیوٹی کا ایکجام ہو جونیا جولائی کے مہینے میں آئے او کنڈکٹ کرائے گا اور اسی کو دیان میں رکھتے ہوں ہم نے سیوٹی کے لئے سپیشل جو ہے اریانا جیکے کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے ویڈیو نمبر ٹو ہے اس سے پہلے میں جھجر ڈسٹک آپ کو کرا چکا ہوں جو میں نے کل ہی کرائی تھی ویڈیو وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں نے لنک بھی ڈال دیا آج سونی پر ڈسٹک کریں گے اور کم سے کم سمیہ میں کل والی ویڈیو میں دس منٹ میں پورا جھجر ڈسٹک کرا دیا تھا آج بھی کوشش کریں گے دس منٹ یا اس سے پہلے ہی آپ کا سونی پر جو ڈسٹک ہے اس سے جتنے کوششن آج تک آئے ہیں یا آگے آنے کی سمبھاونا ہے وہ سارے میں آپ کو کرا دو چلیے زیادہ سمیں اقراب نہیں کرتے ہیں اور اپنا آج کا جو ڈسٹک ہے سونی پر ڈسٹک اس کو ہم کر لیتے ہیں دیکھیں سونی پت سونی پت کے پراشین نام کی اگر میں بات کرو تو اس کو سون پرست بھی کہا جاتا ہے اور پراشین لوگوں کی دھارنہ کے انصار سونی پت کا جو نرمان سرون کمار کے دورا کیا گیا ہے ستاپنا اس کی 22 دیسمبر 1972 بھیوانی اور سونی پت دونوں ساتھ میں ہی بنے تھے ایریا کی اگر میں بات کروں which is not important but پھر بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو سارے چیزیں کرتے چلیں گے ایریا ہمارا اکیس سو بائس کلومیٹر ہے اگر میں سیکس ریشو کی بات کرو تو آٹھ سو چھپن یہاں پر کیا مہیلہ ہیں ایک ہزار پرست کے پیچھے اور سب سے کم ہریانہ کے اندر اگر کسی جلے کا جو سیکس ریشو ہے وہ گرو گرام کا آٹھ سو چم من مہیلہ ہیں ایک ہزار پرستو کے پیچھے اس کے بعد دوسرے نمبر پر سونی پت آتھ سو چھپن ساکھ سرطہ در کی اگر میں بات کروں تو یہ سیونٹی نائن پوائنٹ ونجیرو ہے ایکزیکٹ راؤنڈ فگر میں اسی پرشنٹ کے اسپاس مان لی جاتے اور جو پانچ گاؤں پانڈووں نے مانگے تھے کورو سے یود مہابارت کے یود کو روکنے کے لیے اس سے پہلے تو ان میں سونی پت بھی ایک نام تھا تو جس کا پراجی نام سون پرست تھا سون پرست پران پرست اندر پرست دل پت اور باغ پت ویدان سبا کی چھے سیٹیں ہیں ٹوٹل ہماری سونی پت کے اندر چھے کے نام ہے گنور رائی گوہانا خرکودہ سونی پت اور برودہ اب کہاں سے کون بنا ہوا گنور سے کون ہے نرمل رانی ہے رائی سے کون بنا ہوا ہے محلال بڑولی ہیں گوہانا سے کون ہے جگبیر شنگ ملک ہیں خرکودہ سے کون ہے سونی پت سے کون ہے برودہ سے کون آگے چلکے میں اس ویڈیو میں بتانے جارو ریجاروڈ سیٹ سونی پت سے کون سی ہے کھرکودہ ہے ٹوٹل نبی سیٹ میں سے سترہ ریجاروڈ ہیں سونی پت جلے کی ہی ریجاروڈ سیٹ ہماری کھرکودہ ہے اور جھجر میں نے کل ڈسٹک کریا تھا تو جھجر سے ریجاروڈ سیٹ میں نے کل بتائی تھی اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں معاف کیجئے کمنٹ بوکس میں آپ بتائیے کی جھجر سے ریجاروڈ شیٹ کون سی کھنبی کا اتھپادن ہریانہ پردیش کے اندر سب سے زیادہ سونی پت جلے کی گاؤں کھگڑو میں ہوتا ہے اور دیش میں سب سے زیادہ ہریانہ کے اندر ہوتا ہے سورج مکھی فول کا سروازی کتھ پت جلے کے اندر ہوتا ہے ہر سکالین تامرہ مدرہ سونی پت سے ملی ہیں سید سیہاں پر لیٹے بھگوان وشنو کی مہتی فاجل پور اور بھگوان وشنو کا اگر ستائیستان آجائے تو سنہیت تیرتیا سنہیت سروور کرکشتر بھگوان وشنو کا پراتین مندر اگر آجائے تو توسام کی پاڑی بھیوانی انصر ہو جائے گا فرینڈز خیجر کا کا مقبر آجائے محمد بانجا مقبر آجائے محبت نصیر الدین کی درگا آجائی ہے ابھی آپ کی سونی پت جلے کے اندر ہے اس کے بعد سہر ہے گوہانہ اور گوہانہ سے ودایق بھی بنتے ہیں جگبیر سنگھ ملک ہے میں نے آپ کو بتایا گوہانہ گوہانہ کے پرتویرات چوہن و بلبیر چوہن نے اس کو مل کر جو ہے بس آیا تھا اور گوہانہ کی جو جلے بھی ہیں وہ پوری حریانہ کے اندر پرسید ہیں گوہانہ کا پراتین نام کے گھر میں بات کروں کئی جگہ یہاں پر آپ کو گو ماونہ کئی جگہ گو باونہ دیکھنے کو ملے گا پیر جمال کی مجار اکبری دروازہ یہ بھی آپ کے سونی پت جلے کے اندر ہیں سونی پت کا پراتین سری رام مندر انیس سوی کیاون میں سونی پت کا پراتین سری رام مندر انیس سوی کیاون میں اس کی ستاپنا ہوئی جس کا نام بدل کر اب ایٹلس مندر کر دیا ہے اور فرنسے جو سونی پت ہے پرمو کدیوگ ایٹلس ہے ایٹلس سائیکل سے یہ کوئیسن کئی بار پوچھا گیا سونی پت کے اندر ہیں لیکن اگر ایون سائیکل پوچھ لیا جائے تو یہ آپ کا جیند کے اندر ہے ٹھیک ہے ایڈوکیشن سیٹی کی اگر بات کی جائے سونی پت ایڈوکیشن ہب کی اگر بات کی جائے رو تک اور سیکنڈ ایڈوکیشن سیٹی کی گرمہ بات کو تو پنسکولہ اس کو بنایا جائے گا سی ایم جی کے دوارہ اس کی گھوشنہ کی گئی ہمارے سی منورلال کھٹر جی ہیں چکور پریٹنس تلبی آپ کو سونی پت کے اندر ملے گا اور ہریانہ کی پہلی جڑوہ بہنے جو ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑی تانسی و انونسی ملک دونوں بہنے سونی پجلے سممند رکھتی ہیں اور ایک ایس آئی ہریانہ پلیس کی اندر ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر کپل تھاکور ایوریسٹ پر سپلتا پون چڑھائی کی ان کے ساتھ ہے روی تھاکور ان دونوں نے ترنگا تو فیرائے لیکن اترتے سمہ روی تھاکور کی مرتی ہوگی یہ کوئیسی نہ کسی بھی طریقے سے پوچھا جا سکتا اگر میں بات کرو کرو کروی سکشم جلوی دودھ پریوجنا یہ آپ کا پسچی منا لنک نہر پستی تھی سونی پجلے کے اندر ستی تھی تین سو میگا وارٹ اس کی سمتہ ہے انیس سو نینیانوے کا یہ پروڈیکٹ ہے دیش کا پہلا پری اٹرن وشوی دالہ کی گرمہ بات کرو رائی سونی پت کے اندر انتراشتیا فروٹ و سبجی منڈی گنور کے اندر اور فرنس انتراشتیا سیب منڈی کہاں پر ہے اس کا انسر آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں گے کہ اندراشتیا سیب منڈی کہاں پر ہے فروٹ تو گنور کے اندر ہوگی اور اتر بھارت کا پہلا مہیلہ وشوی دالہ کہاں پر ہے بی پی ایس ایوی بھگت فول سنگھ مہیلہ وشوی دالہ کھانپور کلا دوزار چھے میں اس کی ستاپنا ہوئی اور بھگت فول سنگھ مہیلہ وشوی دالہ سے موٹ ہندول نے بھی سمبندی تھا بھگت فول سنگھ نے موٹ ہندول کیا تھا اکیس دنوں تک یہ چلا تھا انیسو چالیس میں یہ ہوا تھا اتر بھارت کا پہلا انجینئرنگ کولیج اگر پوچھے تو چودری چھوٹرا یا کہہ سکتا ہوں ڈی کرسٹ انیسو ستاسی میں اس کی ستاپنا ہوئی اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کے اندر یہ پلاسٹیک اب ینتر نیم پر جگی کی سنستان سونیپت کے اندر سی پیٹ آپ بول سکتے ہیں راجیو گاندی ایجوکیشن سیٹی دوہ دار پانچ رائی سونیپت کے اندر دیش کی سب سے بڑی ہورٹیکلچر مارکٹ گننور کے اندر موتیلال نہرو سپورٹ سکول رائی انیسو تیہتر سونیپت اسی کو اب سپورٹس یونیسٹی بنایا گیا ہے اور اس کے پہلے وائی چانسل ہمارے کونہ کپیل دیو ہیں میلا بابا سمکشہ آپ کو بتا چکا ہوں پرمکھ میلے سونیپت کے میلا بابا سمکشہ خوبڑو اور خوبڑو اور کس کے لئے پرسید ہے کھنبیوت پادن کے لئے ڈیرہ بالکنات کا میلا کہاں پر موی ماجری سانگیوں کی بھومی کہا گیا ہے سونیپت کو سب سے سے سیکسپیر کہا ہے انگریج ہو Bishop Benjamin کری��요 کالیداز اور ہورٹک سیکسپیر کہا ہے انگریج ہو نے راہم صاحب کی جو بھی بھائی دیکھئے کیوں کہ میں نے نئی سریسٹارٹ کی ہے مجھے پتہ ہے جیدہ نہیں ہے لیکن جو بھی دیکھیں بلی جاگے سیر جلو کرے بہت اچھے کوئیسٹن نکال کے لائے ہوں پندیت لکھمی چند کی اگر میں بات کروں ہریانہ کا سوریہ قوی ہریانہ کا سوریہ قوی پندیت لکھمی چند ہے کون ہے ہریانہ کے سوریہ قوی پندیت لکھمی چند انہیں ہریانہ کا تانچن یا سوپی درسن کی میرا بھی کہا جاتا ہے ان کے گروہ کا نام مان سنگھ ہے انپڑھ ہونے کے باوجود انہیں اتنے اچھے اچھی قویتہ ہے اور سانگ لکھیں جس کے کارنن کے دماغ پر سود بھی ہوئے تھے مولچن جہن کون ہے ہریانہ کے گاندی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے لیکن گاندی کا سیوک اگر آ جائے تو پندیت امیلال جین سے یہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہریانہ کا سیرومنی قوی کیسے کہا جاتا مانگی رام ہریانہ کا سیرومنی قوی مانگی رام پرسید سانگی ہیں اور ایسے ایک ماتر سانگیدن کی چاکو مار کے حتیہ کی گئی باجے بگت ہریانہ کے ایک ماتر ایسے سانگی تھے ہریانہ کا ایک ماتر ویکتی جنہیں پرمویر چکر ملا میجر ہوشیار سنگھ سونی پر ڈسٹک سے ہیں ہریانہ کا سرسوتی پتر راجندر خر کیا اور فرنڈ سے ہریانہ کی پہلی یا کہہ سکتے ایک ماتر ایسی مہیلہ جن کو بھارتتن ملا ہے وہ کس جلے سے سمندھ رکھتے ہیں ان کا کیا نام ہے یہ بھی کوئیسٹن کا انصر آپ جو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں گے یوگیسور دست کستی کھلاڑی ہیں بحثوال کلا گاؤن سے دو جار بارہ لندن اولمپک میں کاشا پتک انہوں نے جیتا تھا اور انہوں نے جہاں اپ چناؤ بھی برودہ کا لڑا تھا جس میں ہی ہار گئے تھے اندو نروال وہاں سے جیتے تھے تو برودہ سے کون ہے سونیپت سے ان دو نروال ہیں دیپا ملک پیرا اولمپک ہے سونیپت کی بحثوال کلا سے ہی سمندھ رکھتی ہیں ٹھیک ہے ہریانہ کے نروات سے نائے کی برانڈ ایمیسڈری ہیں آدھونک لکھمی چند کسے کہا جاتا ہے دی آدھونک لکھمی چند کی اگر میں بات کی تو ماسٹر ستبیر کو کہا جاتا ہے ہریانہ کا جون ملٹن دی آچند مائنہ مائنہ گاؤں روحتا کی میں پڑھتا ہے تو ہریانہ کا ایم پی کون ہے سونیپت سے رمیش چندر کو سیکھ ایم پی ممبرو پارلی ایمنٹ سونیپت کی ڈسٹک کے نام سے ایک سیٹ ہے ممبرو پارلی ایمنٹ ایم پی رمیش چندر کو سیکھ ہیں گنور سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نرمال رانی جن کو ابھی سروسریشت ویدائی کا آوار ملائے پوچھا جا سکتا ابھی حالی جو آپ کا ویدانسوا ستر ہوا اس میں دو ویدائی کو کو جو ہے سروسریشت ویدائی کا آوارڈ ملا ہے ایک کونگریس کے ویدائی کے دوسری نرمال رانی گنور سے دوسرا کس کو ملا ہی کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کریں گے کرنٹ کا کوئسچن ہے سونیپت سے سرندر پوار ہیں محلال بڑھولی میں نے بتا تھا رائی سے جگبیر سنگھ ملی کیا کہ جگبیر سنگھ خرکودہ سے برودہ سے اندورال اندوراز نروار ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں معاف کیجئے خرکودہ جو ریجورڈ شیٹ ہے وہاں سے جیبیر سنگھ ہے جو خرکودہ آپ کی ریجورڈ شیٹ ہے سونیپت کی وہاں سے جیبیر سنگھ ہے اور جگبیر سنگھ ملک گوہانا سے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لوکس باہ کی دس سیٹیں دو ریجورڈ ہیں آٹھ ان ریجورڈ ہے ریجورڈ شیٹ دو سرشا اور آپ کی امبالا امبالا سے رتنلال کٹ آریا اور سرشا سے سنیتا دوگل ہریانہ کی پہلی آدھونی کا اگر باڑی حسنپور گاؤں کے اندر پڑتی ہے اس کا مین کا گاندھی نے کیا تھا 2015 کے اندر بیس جون 2015 ہریانہ کا پہلا گے سفدہ گرہ کہاں پر ستے سونیپت کے اندر ستی تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا موٹ ہندول چلایا تھا بگت فل سنگھ نے انہی سو چالیس میں اکیس دنوں تک یہ چلا تھا اور ہریانہ کی اگر پہلی لو انورسٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اٹیرنا معاف کیجئے یہ سونیپت کے اندر ستی تھے اور پنڈیت لخمی چند انورسٹی کی اگر میں بات کروں تو یہ اٹیرنا سونیپت کے اندر ستی تھے سوانگ کا جنگ یا بھارت میں سوانگ کا جنگ دیکھئے بھارت میں سوانگ کے جنگ کی اگر میں بات کرو کسن لال بھٹ یو پی میرٹ سے ہیں لیکن ہریانہ میں سوانگ کے جنگ کی اگر بات کی جائے تو دیپ چند میمن انہیں ہریانہ کا سیکسپیر بھی کہا جاتا ہے کھیڑی گوزر کو میں نے اوپر آپ کو بتایا جلال آباد بھی کہتے ہیں میٹی کے برتن یہاں سے ملیں ستکمبہ ملا یہاں لگتا ہے اور سونیپت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی برینڈ ایمبسڈر انک کماری ہیں ہریانہ کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بیٹی ساکسی ملی کا روتہ کے موکھرہ جلے سمبند رکھتی ہیں انہوں نے بھی جو ہے برانج میڈل جیتا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں بدلاؤ کیا گیا اس کا نام بدل کر اب بدلاؤ کر دیا ہے اپنی بیٹی دھن لکسمی اور وجہ لکسمی تو فرنس یہ سونیپت جلا میں نے جیسے بتایا تھا کہ دس منٹ سے پہلے ختم کر دیں گے ہو گیا ایسے ہی سیریز چل رہی ہے ہر ایک ڈسٹک کریں گے اس کے بعد ایمپورڈنٹ کوئسٹن کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے سیر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو فیلال اتنا ہی دھنے ہو